السلام علیکم ناظرین ہماری قومی تاریخ کی ایک نہایت سلجی ہوئی بزرگ شخصیت ہمارے درمیان سے خاموشی سے اٹھ گئی ہم ذکر کر رہے ہیں سابق صدر جسٹس محمد رفیق طارد صاحب کا رفیق طارد صاحب اس ملک کے منتخب صدر تھے اور ان کا شمار ایسے منتخب صدور میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام کے تحفظ کے لیے نہ صرف جدوجہد کی اور آمیروں کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے بلکہ انہوں نے پارلیمانی نظام کے استحکام کے لیے بھی منتخب حکومت کے ساتھ بڑے پسندیدہ طریقے سے کام کیا تو ان کا یہ جو کردار ہے وہ ہماری قومی تاریخ میں ہمیشہ سنیری حروف سے لکھا جائے گا ہمارے ہاں اس طرح کے دو سے دور آئے ایک صدر رفیق طارد اور ان کے بعد صدر ممنون حسین ان دونوں مزرگوں نے پارلیمانی نظام کی روح کو سمجھا اور اپنے ذاتی کسی قسم کی خواہشات کو اس نظام میں ہائل نہیں ہونے دیا اور ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ٹینئور مکمل کیا ممنون صاحب نے اور ان کو جتنا ٹینئور ملا صدر رفیق طارد صاحب کو انہوں نے اس میں کردار ادا کیا اللہ تعالی صدر رفیق طارد کو آلہ علیہین میں جگہ عطا فرمائے ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور انہیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے صدر رفیق طارد کا یوں تو سارا دور ہی بڑا تاریخی ہے اور اس عرصے میں جمہوری عمل کے خلاف جو سادشیں ہوئیں اور حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو کردار ادا کیے گئے اس میں رفیق طارد صاحب بڑی حوصلے کے ساتھ آہ کھڑے رہے لیکن اس وقت انیس سو نینانوے میں جب جنرل پرویز مشرف نے شب خون مار کر منتخب حکومت کو چلتا کیا اور خود ایوان اقتدار میں پرقابض ہو گئے تو اس مرحلے پر صدر رفیق طارد کا کردار جو ہے وہ مزید نمائے ہو کر سامنے آیا آپ جانتے ہیں کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو پرویز مشرف نے شب خون مار کر ملک پر قبضہ کیا اور دو سال تک وہ ڈیڑھ پونے دو سال تک وہ اپنے اسی منصب پر چیف ایگزیکٹیف کی ایسی قیت سے جو انہوں نے بیسیکلی تو مارشل ایڈمسٹریٹر تھے لیکن انہوں نے اپنے منصب کا نام یہ رکھا کہ چیف ایگزیکٹیف تو چیف ایگزیکٹیف کے منصب پر قانے رہے لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کے ہاں یہ خواہش جنم لینے لگی کہ اب انہیں صدارت کا منصب بھی سنبھال دینا چاہیے اور اس سلسلے میں چیمہ گوئیاں شروع ہوئی اور خسر پسر شروع ہوئی اور جب یہ خسر پسر شروع ہو گئی تو ایک مرحلے پر ایسا ہوا کہ آہ ڈاکٹر عبدالقدیخ خان مروم نے پریزیڈنٹ رفیق تارڑ کو آگاہ کیا کہ انہیں گے اطلاع ملی گیا کہ پرویز مشرف انہیں رخصت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں صدر رفیق تارڑ نے پرویز مشرف کے سیکریٹری تارک عزیز کو طلب کیا ان سے پوچھا کہ وہ اپنے آہ باس سے پوچھ کے بتائیں کہ ان کے اس سلسلے میں عزائم کیا ہیں تو اس مرحلے پر آہ تارک عزیز نے خاموشی اختیار کی اور انہوں کہا کہ میں آہ ان سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ آئے وہاں نے صدر آئے اور انہوں نے صدر رفیق تارڑ سے کہا کہ چیف ایگزیکٹیو یا مارشلہ ایڈمسٹریٹر جنرل پرویز مشرف تیرہ جون دو ہزار ایک کو آپ کے ساتھ آہ اشائیے پر ملنا چاہتے ہیں اس موقع پر آہ ان کے آہ چند معاونین بھی ان کے ساتھ ہوں گے یہ معاونین کون تھے ایک تو خود جنرل پرویز مشرف تھے دوسرے جنرل غلاو حمد تھے دوسرے جنرل یوسف تھے جو بعد میں ڈپٹی چیف افارمیسٹاپ بنے اور آہ تیس سے تارک عزیز تھے تو یہ چار لوگ تھے جو صدر رفیق تارڑ سے ملنے کے لیے آئے تیہ یہ پایا کہ نو بجے یہ لوگ کھانے پر آئیں گے لیکن یہ دس گیارہ بجے رات کو آئے بعد میں پتا یہ چلا کہ یہ کیوں نہیں تا یہ تاخیر سے کیوں آئے اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک منتخب صدر کو اپنے موں سے کیسے کہیں کہ وہ اپنا یہ منصب چھوڑ کر چلے جائیں شب خون مارنا تو آسان ہے لیکن کسی کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو انہی ان لوگوں میں یہ صدر رفیق تارڑ کا سامنا کرنے کی ہمت وہ اپنے اندر نہیں پا رہے تھے پا رہے تھے خیر جیسے جب وہ تاخیر کے ساتھ پہنچے تو صدر تارڑ نے انہیں کھانے پر سیدھے کھانے کی میز پر لے گئے کھانا کھایا تو یہ کھانا بھی ایک بڑا یادگاہ کھانا اس اعتبار سے ہے کہ پورے کھانے کے دوران فریقین بالکل خاموش تھے رفیق تارڑ کا تو خیر منصب پریزیڈنٹ تو بہت ہی احتیاط سے بات کرتے ہیں اور رفیق تارڑ بھی خاموش تباہ آدمی تھے لیکن جو میمان تھے بالمراہ میمان کہہ لیجئے جو میمان تھے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی اور کوئی بات سوائے نوالے چبانے کی آواز کے کوئی آواز اس موقع پر سنائی نہیں دی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جب کھانا ہو گیا تو صدر تارڑ جو ہیں انہیں نشتگاہ میں جو ساتھ میں کھانے کے کمرے کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم ہے سادہ سا کمرہ ہے اس پہ لے آئے اور اس موقع پر جب چائے کعوہ صرف کیا گیا تو اس دوران میں پرویز مشرف نے زبان کھولی اور صدر تارڑ سے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ فوجی حکومت ہے اور اس وقت دنیا میں ایک کنفیوزن ہے کہ کیا پاکستان میں سیاسی نظام ہے یا فوجی نظام ہے آپ کی وجہ سے یہ کنفیوزن ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں تو رفیق تارڑ صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ میں راستے سے کیسے ہٹ جاؤں میں تو منتخب صدر ہوں میں آپ کی طرح یعنی یہ میں ان کے کوٹ ان کوٹ الفاظ بتا رہا ہوں میں آپ کی طرح کسی کا تختہ اُلٹ کر تو نہیں آیا کسی کا حق تو میں نے نہیں مارا میں تو منتخب صدر ہوں اور میں کوئی میرا ارادہ نہیں ہے کہ یہ ایوان خالی کروں کیونکہ اس وقت پاکستان کی اگر کوئی عزت ہے اور پاکستان میں کوئی اگر منتخب آئینی اور جمہوری نظام کا کی کوئی علامت ہے تو وہ واحد علامت میں ہوں تو میں تو یہ خالی نہیں کروں گا اپنے جیتے جی یہ صورتحال سینیٹر عرفان صدیقی جو اس وقت صدر صاحب کی معاوت تھے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جب صدر صاحب میں اتنا بلند آہنگ اور دو ٹوک موقع اختیار کیا تو اس کے ندیجے میں آہ سناٹہ چھا گیا اور کئی منٹ تک یہ بن بلائے مہمان بات نہیں کر سکے پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے آہ جرت ہوئی اور جنرل غلاو عمد نے آہ ان سے کہا کہ صدر صاحب آہ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ استیفہ دے دیں جس پر آہ صدر رفیق تارن نے کہا کہ استیفہ دینے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے صدر ممدقت اس استیفہ سپیکر قومی اسمبلی کو دیتا ہے اور قومی اسمبلی کے آہ تو کو تو آپ تحلیل کر چکے ہیں لہذا قومی اسمبلی کا کوئی سپیکر نہیں ہے اگر قومی اسمبلی کا کوئی سپیکر نہیں ہے تو میں کس کو اسیفہ دوں کیا میں بھی آپ کی طرح غیرائنی کام کروں میں کوئی غیرائنی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس پر پھر ایک دفعہ تلخی بھی پیدا ہوئی اور خاموشی گئی سناٹے کی قیفیت پیدا ہوئی اس سناٹے کو پھر جو جو سیکریٹری تھے پرویز مشرف کے تارک عزیز اور ان کے دوست بھی تھے انہوں نے توڑا اور انہیں کہا کہ سر اصل بات یہ ہے کہ اب آپ ہی کوئی راستہ نکال گئے تو جس پر صدر صاحب نے دو ٹوک انداز پہ پھر موقف اختیار کی دو ٹوک موقف اختیار کیا اور کہا میں تو یہ ایوان چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور اس لیے نہیں کہ میری کوئی ذاتی خواہش ہے میں اس لیے ایوان چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ اس ملک کا مفات یہی ہے آئین یہ کہتا ہے اگر اس کے باوجود آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو پھر راستہ بھی آپ نکالے میں آپ کے لیے کوئی راستہ نکالنے کا پابند نہیں ہوں یہ صورتحال تھی یہ وہ ملاقات تھی جب پرویز مشرف نے صدر رفیق تارڑ کو ایوان صدر خالی کرنے کے لیے کہا تو صدر تارڑ نے یہ جورت مندانہ موقف اختیار کیا اور بعد میں ہمیں پتا چلا بعد میں یہ باتیں سامنے آئیں تو پرویز مشرف نے کہیں تفسرہ کیا کہ میں توقع مجھے توقع نہیں تھی کہ ایک تنہا آدمی ہم جس میں کئی جرنیل تھے اور ایک بیوروکریسی کا نمائندہ تھا اور ایک میرا میں جو مارے ایک فوجی اکران تھا میرے سامنے اتنا جورت مندانہ کوئی موقع اختیار کر سکتا ہے یہ بعد خود پرویز مشرف کہنے پہ مجبور ہوئے بہرحال یہ ملاقات ناکام ہو گئی اور یہ جو بن بلائی وفت تھا یہ ایوان صدر سے کسی اپنے مقصد کے حصول کے بغیر رخصت ہو گیا پھر دو دن کے بعد جنرل پرویز مشرف نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمود کو ایوان صدر بھیجا جنرل محمود نے صدر مملکت کو بتایا صدر مملکت رفیق تارڑ صاحب کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ پرویز مشرف بھارت جانا چاہتے ہیں اور اگر وہ چیف ایگزیکٹیو کی ایسیت سے جاتے ہیں تو انہیں وہاں پروٹوکول نہیں ملے گا جس سے ملک عزت خطرے میں پڑ جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ ریزائن کر دیں تو انہوں نے تو اپنا موقف جو پہلے سے تھا انہوں نے واضح کر دیا کہ میں تو ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جس پر جنرل محمود نے ان سے یہ کہا کہ اب اگلے دو دن کے بعد وہ ایوان صدر آ جائیں گے اور بہتر ہے کہ آپ ان کے جب وہ آئیں تو آپ نہ ہوں لیکن جب دو دن کے بعد پرویز مشرف ایوان صدر پہنچے تو صدر رفیق طارد وہیں موجود تھے وہ صدر وہاں آ کے پھر رفیق طارد صاحب کو پرویز مشرف نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں اب آپ کو یہاں جانا ہی ہوگا پھر وہ رفیق طارد صاحب کو پرویز مشرف ایوان صدر کے نیچے جو باہر کوریڈور ہے دروازے تک لے کر آئے اور ان کو اس وقت رخصت کیا اور رخصتی کے وقت اور ان کی گاڑی کھڑی تھی اور گاڑ لیکن گاڑی پر پریزنٹ آ پاکستان کا جنڈہ نہیں تھا اس موقع پر جب رفیق طارد صاحب اپنی گاڑی میں سوار ہو گئے تو پرویز مشرف نے سیلیوٹ کیا لیکن جواب میں انہوں نے جوابی اس سیلیوٹ کا جواب صدر رفیق طارد نے انہیں نہیں دیا تو یہ ان کا سیاسی کردار تھا یہ ان کا جمہوری ذین اور یہ جمہوری کردار تھا اور یہ ان کی جرتبندی تھی جو ایک فوجی حکم قرآن کے سامنے یوں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے آج وہ ہم میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور نور سے بھر دے ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ایسے ہی سیاستدار اور مدبرین عطا کرے جو اس ملک کو آئین اور قانون کی حکمرانی دینے کے لیے جرتبندانہ موقف اختیار کریں اللہ حافظ